نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے رشتے اور نکاح کے تعلق سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے رشتے کی پیشکش کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں یعنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے والے ہی لڑکی کے یہاں رشتہ لے کر آئیں گے انہی کے لئے جائز ہے اور لڑکی والوں کے لئے لڑکے والوں کی پاس رشتہ لے کر جانا یہ مایوب سمجھتے ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے تعلق سے ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ خود قرآنِ کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعب آرہ السلام نے جو اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی جو دو بیٹیاں تھی ان میں سے کسی ایک کے نکاح کی پیش کش کی قرآن کی آیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح کر دوں تو حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور ان میں سے کسی ایک کے نکاح کی پیش کش کی اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بھی ایسے واقعات ہے کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح صحابہ اکرام کی خدمت میں پیش کیا خود انہوں نے لڑکی کا رشتہ خود سے پیش کیا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا چنانچہ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ابھی نکاح کا ارادہ نہیں ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ کا نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا بعد میں بتاؤں گا اور انہوں نے بھی منع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عثمان کے انکار سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا رنج مجھے حضرت ابو بکر کے انکار سے پہنچا لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفظہ کا نکاح کر دیا اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یقیناً میرے انکار کرنے پر تمہیں رنج پہنچا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچا تھا تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دراصل میرے انکار کی وجہ یہ بنی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی بیٹی حضرت حفظہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا اس وجہ سے اللہ کے نبی کے تذکرہ کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کے راز کو افشا نہیں کیا تاکہ آپ کا راز کا افشا نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے نکاح سے انکار کیا تھا تو اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا تو اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقائدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی تو ہمارا جو یہ معمول ہے کہ ہم لڑکی کا رشتہ لے کے جانے کو اور لڑکی والوں کی طرف سے رشتے کی اور نکاح کی پیشکش کرنے کو یہ معیوب سمجھتے ہیں یہ بلکل بے اصل ہے اور یہ ہمارا عمل انبیاء اور صحابہ کرام کے عمل کے بلکل خلاف ہے اس لئے اگر لڑکی کے لئے کوئی دیندار گھرانا یا کوئی مناسب رشتہ اگر فی الحال مل جائے تو لڑکی والے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے یہ صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے لیکن ہمارا طریقہ انبیاء اور صحابہ کے بلکل خلاف ہے اگر ہمیں اپنے اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ لڑکے والے جیسے رشتہ لے کر جاتے ہیں لڑکی والے بھی لڑکے والوں کے یہاں اپنا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے